اسلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ہی ویڈیو میں ہوش آمدیت آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ چکن ریشا کباب آپ پہر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہو بنانے میں انتہائی آسان اور سادہ سے ہیں اور پیس میں بہت علاج شواب ہوتے ہیں اور ایک بہت ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے کیسے بنائے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے لیا آدھا کلو کے قریب چکن اور اس کے اندر اتنا پانی شامن کے ہے کہ جس کے ساتھ چکن بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے جب چکن بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو گیا تو آپ نے اس کے ریشیا لیتا کر لینے ہے اس کے بعد لیں گے ہم لوگ ایک عدد کڑاہی اور اس کے اندر ڈالیں گے دو بڑے کھانے کے چمچ ککنگ گائل ککنگ گائل ڈالنے کے بعد دو بڑے کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے مکھن مکھن ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی سبس مرچیں دو سے تین سبس مرچیں پری کٹ کر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈال لوں گے چکن اس کے بعد ہم نے اس کو جو مکھن ہم نے ڈالیا اور کوکنگ آئل اور سبس مرچے ڈالی ہیں تمام کے ساتھ ہم اس کو کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے فرائی لیکن پانچ سے چھ منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا اگر آپ اس کو بہت زیادہ فرائی کر لوگے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا چکن پھر اس کے کباب نہیں بنیں گے اس لئے پانچ سے چھ منٹ باس آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے کوکنگ آئل اور مکھن اس کے اندر جذب ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے چکن کو میں نے کوکنگ آئل اور مکھن کے اندر اس کو فرائی کر کے میں نے نکال لی اور اس کے تھوڑا سا ٹائم دیں گے کہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو عدد بریٹ کے آپ نے پیس لینے ہے اور ان کو آپ نے صرف دو کھانے کے چمچ اس کے اندر پانی ڈالیں اس سے زیادہ پانی ہم نے نہیں ڈالنا دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا اور اس طرح اس کا ایک پیسٹ سا میں نے تیار کر لینا ہے اس کے بعد جو چکن آپ کا جب نارمی ٹمپریچر میں آج ہے تو چکن بھی آپ پریٹ کے سلائسز میں آپ ایڈ کر دو گے اس کے بعد میں نے دو عدد علو لیے تھے اور دو عدد علو کو میں نے بوائل کر لیا تھا میڈیم سائز کے علو تھے اس سے زیادہ آپ علو نہ شامن کریں اس کے اندر علو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو بڑے کھانے کے چمچ خوشک دنیا تھوڑا سا آپ اس کو کرشٹ کر لیں خوشک دنیا ڈالنے کے بعد ایک بڑا کھانے کا چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی زیرا پاودر زیرا پاودر ایک بڑا کھانے کا چمچ ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالوں گی نمک نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بیلنس کر لیں جس طرح آپ کو پساند ہو نمک ڈالیں کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبس مرچیں دو سے تین عدد سبس مرچیں تھی ان کو بری کٹ کرکے میں نے ڈال دیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبس دنیا سبس دنیا ڈالیں کے بعد تھوڑا سا پیاز بھی ڈالیں پیاز اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ سکپ کر دیں اس کے بعد بلکل آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی موٹی کٹی ہوئی سرہ مرچ اسے زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ بچے زیادہ سپائسی چیز کو پسان نہیں کرتے اگر بچوں کے لئے بنانے والے ہیں تو آدھا چائے کا چمچھی آپ سرخ کٹی ہوئی سرخ مرچ کا استعمال کریں اب تمام مکچر کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں مکس اپ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے آپ اس کو شیپ دے لیں کباب کو جب بناسب شیپ دے لیا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے تین یا در انڈے اس کے بعد آپ نے انڈو کے اندر کرنا ہے اس کو دپ اور کوکنگ آئل کے اندر اس کو فرائی کا لینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر ہی آپ اس کو فرائی کریں گے کیونکہ کباب کے اندر جتنی بھی چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ پہلے سے ہی بوائل ہیں پکی ہوئی ہیں جیسے میڈیم فلیم کے اوپر آپ اس کو فرائی کرتے جو جیسے اس کے اوپر ایک حکسوس سا گولڈن پرون سا کلر آتا جائے گا آپ اس کو تار لوگے اور ایک تفاہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی لاچواب بنتے ہیں آپ کو بہت پساند آنے والے ہیں زرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا ایک سپیس میں سے زرور شیئر کریں کہ آپ کو ان کا ٹیسٹ کیسا لگا ویڈیو کو لائک کرنا چلو کہ سبسکرائب کنا مت بھولیں خوش رہے ہیں اس سے مسکراتے رہیں اللہ حافظ